اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ربی بن سلمان رحمت اللہ کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا میرے ساتھ میرے ساتھی بھی تھے جب ہم کوفہ پہنچے تو وہاں ضروریات سفر خریدنے کے لیے بزاروں میں گھوم رہا تھا کہ دیکھا ایک ویران سی جگہ میں ایک خچر مرا ہوا تھا اور ایک عورت جس کے کپڑے بہت پرانے بوسیدہ سے تھے چاکو لیے ہوئے ان کے گوش کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر ایک زمبیل میں رکھ رہی تھی مجھے یہ خیال ہوا ہے کہ یہ مردار گوش لے جا رہی ہے شاید یہ عورت لوگوں کو یہی پکا کر کھلاتی ہوگی سو میں چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا اس طرح کہ وہ مجھے نہ دیکھ سکے وہ عورت ایک بڑے مکان میں پہنچی جس کا دروازہ بھی انچا تھا اس نے جا کر دروازہ کٹایا اندر سے آوازائی کون ہے اس نے کہا کھولو میں بدحال ہوں دروازہ کھول دیا گیا اور گھر میں چار لڑکیاں نظر آئیں جن کے چہرے سے بدحالی اور مصیبت کے اثار ظاہر ہو رہے تھے وہ عورت اندر آگئی اور زمبیل ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دی میں کواتروں کے جھروں کو سے جھانک رہا تھا میں نے دیکھا اندر سے گھر بلکل ویران اور خالی تھا اس عورت نے روتے ہوئے لڑکیوں سے کہا اس کو پکا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو وہ لڑکیاں گوش کٹ کٹ کر اس کو آگ پر بھولنے لگی مجھے بہت تکلیف ہوئی میں نے باہر سے آواز دی اے اللہ کی بندی اللہ کے واسطے اس کو نہ کھا وہ کہنے لگی تو کون ہے میں نے کہا میں ایک پردیسی آدمی ہوں اس نے جواب دیا تو ہم سے کیا چاہتا ہے تین سال سے نہ ہمارا کوئی مہین ہے اور نہ کوئی مددگار ہے اور تو کیا چاہتا ہے میں نے کہا میں مجوسیوں کے ایک فرقے کے سوا مردار کا کھانا کسی مذہب میں جائز نہیں وہ کہنے لگی ہم خاندان نبوت کے شریف سید ہیں ان لڑکیوں کا باپ بڑا شریف آدمی تھا وہ اپنے ہی جیسوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا لیکن نوبت نہ آئی اس کا انتقال ہو گیا جو ترکہ اس نے چھوڑا تھا وہ سب ختم ہو گیا ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں لیکن استرار میں جائز ہوتا ہے ہمارا چار دن کا فاقہ ہے ربی کہتے ہیں اس کے حالات سن کر میں بیچین ہو گیا اور اپنے ساتھیوں سے آ کر کہا میرا تو حج کا ارادہ نہیں رہا سب نے سمجھایا لیکن میں نے کسی کی نہیں سنی میں نے اپنے کپڑے اور اعرام کی چادر ہیں اور جو سمان میرے ساتھ تھا وہ سب لیا اور نکت چھ سو دھرم تھے وہ لیے ان میں سے سو دھرم کا آٹا خریدا اور باقی دھرم آٹے میں چھپا کر اس بڑیہ کے گھر پہنچایا اور یہ سب سمان اور آٹا وغیرہ اس کو دے دیا اس نے شکریہ ادا کیا اور کہنے لگے اے ابن سلمان اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ ماف کرے اور تجھے حج کا ثواب عطا کرے اور اپنی جنت میں تجھے جگہ عطا فرمائے اور ایسا بدل عطا فرمائے جو تجھے بھی ظاہر ہو جائے ربی کہتے ہیں حج کا کافلہ روانہ ہو گیا میں ان کے استقبال کے لئے کوفہ ہی روکا رہا تاکہ ان سے اپنے لئے دعا بھی کرواؤں جب حجاج کا ایک کافلہ میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا تو مجھے اپنے حج سے محروم رجانے پر بہت افسوس ہوا اور رنج سے میرے آنسو نکل آئے جب میں ان سے ملا تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول کرے اور تمہارے اخراجات کا تمہیں بدل عطا فرمائے ان میں سے ایک نے کہا یہ کیسی دعا ہے میں نے کہا اس شخص کی دعا جو دروازے تک کی حاضری سے محروم ہو وہ کہنے لگے بڑے تاجب کی بات ہے اب تو اس سے بھی انکار کرتا ہے کہ تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہ تھا تو نے ہمارے ساتھ رمی جمرات نہیں کی تو نے ہمارے ساتھ تواف نہیں کیے میں اپنے دل میں سوچنے لگا یہ اللہ کا لطف ہے اتنے میں میرے شہر کے حاجیوں کا کافلہ آ گیا میں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہاری صحیح مشکور فرمائے تمہارا حج قبول فرمائے وہ بھی کہنے لگے تو ہمارے ساتھ عرفات میں نہیں تھا رمی جمرات نہیں کی تو نے ہمارے ساتھ اب تو انکار کر رہا ہے ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا بھائی انکار کیوں کرتے ہو تم ہمارے ساتھ مکہ میں نہیں تھے یا مدینے میں نہیں تھے جب ہم قبر اثر کی زیارت کر کے باب جبریل سے باہر کو آ رہے تھے اس وقت ازدہام کی ازدہام کی کسرت کی وجہ سے تم نے یہ تھیلی میرے پاس آمانت رکھوائی تھی جس کی مہور پر لکھا ہوا تھا جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے اس نے کہا یہ لو اپنی تھیلی واپس ربی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اس تھیلی کو کبھی اس سے پہلے دیکھا بھی نہ تھا اس کو لے کر میں گھر واپس آیا عشاء کی نماز پڑھی اپنا وظیفہ پورا کیا اسی سوچ میں جاگتا رہا کہ آخری قصہ کیا ہے اسی کشم کشم آنکھ کھل گئی آنکھ لگ گئی تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اے ربی آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تُو نے حج کیا ہے تُو مانتا ہی نہیں بات یہ ہے کہ جب تُو نے اس عورت پر جو میری اولاد میں سے تھی خرج کیا اور اپنا حج کا ارادہ ملتوی کیا تو اللہ نے اس کا نامو بدل تجھے عطا فرمایا اللہ نے ایک فرشتہ تیری صورت بنا کر اس کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے اور دنیا میں تجھے یہ عوض دیا ہے کہ چھے سو دھرم کے بدلے چھے سو دینار اشرفیاں عطا کی ربی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب میں سو کر اٹھا تو اس تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں سے چھے سو اشرفیاں موجود تھیں تو دوستو آپ کو ویڈیو کیسی لگی لازمی بتائیے گا ہم کسی کی اگر مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری بھی اسی جگہ سے مدد کرتا ہے کہاں کہاں سے مدد کرتا ہے ہماری سوچ ہے جہاں پہ ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے اور امید بھی نہیں ہوتی کہ یہاں سے ہماری مدد ہوگی اللہ تعالی وہاں سے ہمارے راستے بنا دیتا ہے وہاں سے ہماری مدد کرتا ہے اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرئے گا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ